کی ماحول چلنا صاحب سیب گارڈ کو لے کے لیے سے سکھ شرور کی وہ سب ہم ہی کریں گے تو پہلے بھی منفیسٹوں میں رکھا گیا تھا صاحب اس لئے کہہ رہا ہوں نا بی جے پی ہی یہاں کا استانیہ لوگوں کا جو بھی دیمان ہے فلفل بی جے پی ہی کرے گا جو بھی پرودان جو بھی کرنا ہے وہ بی جے پی کرے گا کوئی اور نہیں کر سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کانگریش نے تو بیچ دیا تا اللہ داک کو یہاں کا کلچر بھارتی جنتہ پارٹی کسی ایک کا پارٹی نہیں ہے ایک پریوار کا پارٹی نہیں ہے کانگریش پریوار کا پارٹی ہی ہمارا پارٹی سب کا ہے اس میں کوئی ایک آدمی کا حساب سے نہیں چلتا ہے سامو ہی سب مل کر کے ہمارا پارٹی یہاں کام کرتے ہیں اور لڑک کا بھوش ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہاتھ میں سرکچت ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ایم پی لڑک سے جیتنا آنیواریاں ہیں بہت ضروری ہے کون ایم پی بنتا ہے وہ ایمپورٹن نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایم پی بننا ہے وہ ایمپورٹن ہے کیوں کہ لڑک کا بھوش ہمارے موزی جو دس سال میں کام ہوا ہے لڈاک میں آپ سوچ کے دیکھئے اور پانچ سال میں کترا آگے جائے گا یا کوئی سمشہ ابھی جو بھی ہم دیکھ رہا ہے لگ بک پرانے سمشہ اس سمیں بجلی پانی فورشہ کبھی ختم نہیں ہوتے اور بھی باقی چیز کرنا ہوتا ہے وہ بھی اگلے پانچ سال مہم پورا کریں گے ہم لگ سلے کے سٹیپ بھائی سٹیپ چلتے ہیں جس طرح سے جو ہے ایم پی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ انانس نہیں کیا گیا تھا ایم پی کو بھی کانسن نہیں کیا گیا ایسا کچھ سننے میں بھی آ رہا ہے پارٹی اوفیشلز کو بھی کوئی سوچنا نہیں دیا گیا تھا کیا کچھ گئی ایسا دیکھئے بی جے پی پارٹی جب دیسیزن لیتا ہے وہ ایک پرکریہ کے تحت لیتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے دیسیزن لیلے کا اس میں کب بتانا کیسے بتانا وہ پارٹی تائی کرتے ہیں لیکن میرا جو کہنا ہے کہ ہمارے لئے سب ایمپورٹن ہے اور ٹاشی گیلسن جی ہمارا یہاں دیسٹرگیل کاؤنسل دیبلومنٹ کاؤنسل کے وہ چیئرمن ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو ایم پی بنانے کا لوگوں کا سوچ بھی ہے اور پارٹی کا ڈیل نہیں ہے جاویان سرین جی برتماد میں ہمارے سانسات بہت پوپولر ایمپی ہیں بہت ایکٹیب ایمپی اور یہاں لڈاک میں پہلے وہ چیئرمن رہے چکے ہیں اوٹالماس کاؤنسل میں ان کو بھی تو پارٹی کیسے چھوڑیں گے ٹکیٹ نہیں دیا مطلب چھوڑ دیا ایسے نہیں ہے ٹکیٹ نہیں دینے کا کئی کارن ہوتا ہے لیکن ان کو ایسے تھوڑی نہ چھوڑ دیں گے پارٹی سب کا ہے میں جیسے کہہ رہا ہوں نا ہم لوگ پارٹی چندہ پارٹی بھی اتنے سالوں سے میں چھے میں سات بار چناؤ لڑ چکا سات بار چناؤ میں میں نے دیکھا ہے اپنا کتنے لوگ پارٹی کے ساتھ میں جڑے رہے ہیں پریوار کے جیسے ہم لوگ چلاتے ہیں جی سر جس طرح سے جو بھی لڑاک میں کچھ اڑا کی ماحول چلتے ہیں سیب کاٹ کو لے کے لیسے سکھ شروع کریں وہ سب ہم ہی کریں گے تو پہلے بھی منفیسٹوں میں رکھا گیا تھا سر کیا اس لئے کہہ رہا ہوں نا بی جے پی ہی یہاں کا استانیہ لوگوں کا جو بھی دیمان ہے فلفل بی جے پی ہی کرے گا جو بھی پرودان جو بھی کرنا ہے وہ بی جے پی کرے گا کوئی اور نہیں کر سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کانگریس نے تو بیچ دیا تا لڑاک کو یہاں کا کلچر گھائی بھوڑیا والے چاہے وہ تو شکر ہے ہم یونین تری تری دیا موڈی جی نے اور آگے جو بھی قدم اٹھائیں گے ہمارا سرکار کے مادیم سے موڈی جی کاشیرباد سے ہی ہوگا اگر کانگریس کانٹینیو رہتا ہے نا لڑاک ختم ہو جاتے اتنا عبیاد رکھئے تو سرانے والے دنوں میں کیا جو پور وہ ہمارے ایم پی ہے یا سب مل کے کیا ہے جو ابھی کے کینڈیڈیٹ سے ان کے پرچار میں پورا پورا جوریں گے نومینیشن فائل کریں گے پرسو بھارتی جنتہ پارٹی کا جتنا کارکرتہ ایک ساتھ سٹیپ پریزیڈنٹ سے لے کر کے ڈسٹرک پریزیڈنٹ کانسیل میمبر کانسیلر سارا سب ٹیم ملا کر کے پورے پورے ایک جھوٹ رہیں گے آپ بلکل نشن رہی ہے آپ لوگ دیکھئے ایجے پی پریوار سنگٹھٹ ہے اور ایک جھوٹ ہو کر کے کام کرے گا اور اچھا مارجن سے جیتانا ہے موڈی کا جو چار سو پار ہے اس میں لطا کبھی یوگدن ہونا ہے نا